کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکثر مالہو وولدہو وعدخلہ الجنہ یعنی اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما ناظرین یہ تاریخی اور بیوٹیفل دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی یوں تو تمام ہی صحابہ کرام حضور کے عاشق تھے اور انتیاہی جان نساری کے ساتھ آپ کی خدمت گزاری کے لیے سبی تن مندھن سے حاضر رہتے تھے مگر پھر بھی چند ایسے خوش نصیب ہیں جن کا شمار تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادمین میں ہوتا ہے مثال کے طور پر حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرانے کے لیے خدمت انجام دیتے تھے یعنی پانی اور مسواق وغیرہ کا انتظام کرتے تھے حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نالین شریفین اور وضو کا برتن اور مسند و مسواق اپنے پاس رکھتے تھے اور ہر جگہ ہر وقت میں ہمیشہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے رہتے تھے حضرت اسلا بن شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکدس کے اونٹ پر کجاوہ باننے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے اور حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں دربار نبوت کے بہت ہی خاص خادم تھے اسی طرح انہی خوش نصیبوں کی فیرست میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے آپ حضور پاک کے سب سے زیادہ مشہور و ممتاز خادم ہیں آپ قبیلہ انسار میں خزرج کی ایک شاق بنی نجار میں سے ہیں ان کی کنیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی اور ان کا مشہور لقب خادم النبی ہے اور ان کے لقب پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد فخر تھا سبحان اللہ کیا لقب ہے اور کیوں نہ اس پر فخر ہو کہ کتنا بہترین لقب ہے دس برس کی عمر میں یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دس برس تک سفر و وطن جنگ و صلح ہر جگہ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہر دم خدمت اقدس میں حاضر رہتے حضور اقدس کے تبرکات میں سے ان کے پاس لاتھی تھی آپ نے وسیعت کی تھی کہ اس کو بوقت دفن میرے کفن میں رکھ دیں چنانچہ یہ لاتھی آپ کے کفن میں رکھ دی گئی آپ خوشبو بھی بکسرت استعمال کرتے آپ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر کے خوشبو میں ملایا کرتی تھی آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملاوا ہو سبحان اللہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مال اور اولاد میں ترقی اور برکت کی یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اکثر مالہو وولدہو وعدخلہ الجنہ یعنی اے اللہ اس کے مال میں اور اولاد میں کسرت اتا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما چنانچہ ان کے مال اور اولاد میں بے حد برکت و ترقی ہوئی مال میں برکت اس طرح ہوئی کہ دنیا بھر میں خجوروں کا باغ سال میں ایک ہی مرتبہ پھلتا مگر آپ کا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی خجوروں کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی کہ آپ کے باغ کی خجوروں میں مشک کی خوشبو آتی تھی جس کی مثال کہیں دنیا بھر میں نہیں مل سکتی اور اولاد میں برکت تو یوں ہوئی کہ مختلف بیویوں اور باندھیوں سے آپ کے اسی لڑکے اور دو لڑکیاں پیدا ہوئیں اور جس دن آپ کا ویسال ہوا اس دن آپ کے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کی تعداد ایک سو بیس تھی ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں موسیقی